نظر بن حارس ایک کافر تھا وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لیا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کر گلتی تھی اور حضورﷺ کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزر زمین پہ گلتے ہیں تو حضورﷺ نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا ذرا قرآن پڑی ہے سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے اب وہ باتیں کرنے لگیا ہے اس کی زبان بولنے لگی ہے اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے اور کیا کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں تو یہ نظر بن حارس حضورﷺ کے سامنے ہڈی لائے تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارہ نہیں کرتی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون زندہ کرے گا جواب سنو قُلْ يُحْيِهَا اللَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةَ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا حَلْ أَتَاعَلَ الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَذْخُورًا انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا اس کا نقشہ نہیں تھا اس کی صورت نہیں تھی اس کا میٹیریل نہیں تھا اس کا مادہ نہیں تھا لیکن جس نے حضرت انسان بنایا پانی کی بونج سے تخلیق کیا تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں 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 اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر ان کے ذرے بکھر گئے بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھار کے کھا گئے کچھ وہ کھا گئے کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں کچھ ان کی ہڈیاں راک بن کے اڑ گئیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے ان کی اجزاء جوڑے جائیں اب یہ عدی بن ربیہ نے بھی یہی کہا اللہ اشار فرماتا یہ آدمی گمان کرتا ہے کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کرنے اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ عشش کرنے کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لئے جوڑنا کیا مشکل ہے تو یہ عجیب تم نے بات کی تو اللہ تعالیٰ دللہ شانہو قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال